موسیقی 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 ان کی جیونی پر پرکاست ڈالتے ہوئے ان کے نیدن کا اولیک کیا اور ان کی بیوستہ پر صدر نے دیوانگت سے دسل کو چردھانجلی بھی دیا افیباجیت مطلع پردیش کے دران پردیش کا پردنیتو کرنے والے پور کندر منتری روشتم لال کو ان کو یاد نہیں کیا لوگ صوبہ کیسے اپنی صدر سے اور پور منتری کو آج بھول گئے ہر اس وشے میں کون سے سمبندر ایجنسی کے مادم سے یہ چوک ہوئی یہ چرچہ کا وشے بن گیا یاد ہوکی درگ سپوکسانسٹ اور بھاشپا کے پور ادکش سرگیت پرارچند ساہو کے نیدن کے بعد بھی اس پرکار کی گھٹنا ہوئی تھی تب ان کے پتر اور سوابیمان منش کے لوگوں نے آواز بلند کی اس کے بعد صدر نے انہیں یاد کر کے شردھانجلی دی اب دیکھنا ہے کہ لوگ صوبہ راجی کی سمبندر ایجنسی اس سوٹ کو سبھانے کے لیے کتنا سمیلے تھی بیوری رپورٹ ساتھنا نیوز مہمانوں کے ساتھ مہمانوں کا پریچے گاندی جی ہی کرائیں گے گاندی جی کیا یہ مان لیا جائے ایک بار پھر یہاں پر اپنا دائت بھولتی ہوئی کرتا ہوئے بھولتی ہوئی ایجنسیاں نظر آ رہی ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی بار دکھا گیا ہے دیکھیں آج یہ ہمیں پر چرچہ کرنے کافی پوریش پر گیدا دیوار دان گوا اور ان کے بارے میں آج یہ لوگ صلاح میں چرچہ ہوئی تھی ربیٹان کوتن کی اس سے رکھان سے بدائیں گے ہمارے ساتھ نے رویش پتھار کرتا ربیٹان کوتن کی ہمارے ساتھ نے موجود ہے بیجی پی سے ہمارے ساتھ نے سبھان کی بائی موجود ہے مانیس دیال یہاں پہ کونیس سے وہ خیرہ ہیں وہ اس چرچہ میں ہمارے ساتھ نے وہ پرسٹ رہے گئے کلرکار کوتن کی کافی کلرکار کوتن کی کیا رہت ہے کہاں جو ہوئی ہوگی جو نیام پرکلیا اور پریپاٹی ہے اس کے انتردک تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ راج سرکار کی ایک ایجنسی ہوگی ہے اور ایک ارحاد ہوتا ہے سبھانے پرساسنگی بائی وہ کلیکٹر سے سوچنا آنے کے بعد اس پرکار کی سوچنا ہے ارحاد صفحہ اور لوگ صفحہ کو پریشید ہوئی آج میں اس ویشہ پر کچھ باتیں میرے پاس میں آئی تو میں نے جب اس کی جانباری نیلی کی کوشش کی تو لوگ صفحہ میں ساتھ گروپ سے سانسر اور لوگ صفحہ میں مہا سنو سے سانسر کام نظر صحون اور چندولاز صحون سے میں نے بات کی تو انہوں نے مجھے جرکے دی کہ یہ معاملہ راج سرکار کے دورہ سوچنا لوگ صفحہ میں نہیں آنے کے قارن سے اس پرکار کی استقینیویت ہونے کی بات ہے پر تو کوئی چھوٹے موٹے بیٹی نہیں تھے کندر سرکار میں دو بار مدلی چودری چرنسی مندری مندل میں سوچنا ہے ان پرسارن مندل ناظری کے موراجی دیسائی مندل میں ناظری کو جیلنٹ پر ہیٹن مندل اور ایک پڑے سماجوادی چھنٹک تھے اس پڑے میں ان کے جیسے سماجوادی چھنٹک سچا نہ ہے کوئی نہیں تھا اور ہمیسا دعاوں گریب سروحارہ ورک کے سممان کے لیے پینا جو بھی آندولن ان کے کھڑے کی ہے اور جس بھی آندولن انہوں نے ہاتھ پاڑا اس کے پینام لگے راج نیمانہ آندولن کے لیے وہ جیل کی آترہ بھی تھے پرانتو یہ جو میں جو سمجھ رہا ہوں یہ سمانے پرساسم ویبھاگ کی چھوک ہوئی ہے اور سمانے پرساسم ویبھاگ کو اس پرکار سے جہان دینا چاہیے کہ اس پرکار کی گھٹنا کی پونڑاویتی نہ ہو سمانے پرساسم ویبھاگ نے اس پرسیجر ہے اس میں بیٹ ٹوٹی رہے گی ہوگی سمانے پرساسم ویبھاگ نے ہمیں سب سے موجود ہے سمانے پرساسم ویبھاگ یہاں سمجھا جائے نگا نیم ہو چاہے نان سباہ ہو یا لوگ سباہ ہو جب بھی کوئی سب سے چلتا ہے یا سمان سباہ ہوتی ہے تب اس سے میں ان لوگی یاد چاہی جاتا ہے جب ہمیں سب سے نہیں ہے اور اس لئے ایسا ہوتا ہے کیونکہ ان کی کئی اپنے پرکاری ہوتی ہے کیونکہ وہ جن پرکاری بھی ہوتے ہیں جنٹا کی نمائنی کرتے ہیں اور جب وہ پہنچے ہوتے تو وہ جنٹا کیا پیمات کرتے ہیں تو ہر خاصل کی اپنے ایک حاصل ہوتی ہے جس کے بارے میں ہر پئی اپنا بیچارت کرتے ہیں سباہ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی جن پتنی بھی جو بھی کسی نیرواجیت صدر کا صدرش ہوتا ہے چاہے وہ لوگ سباہ ہو راجہ سباہ ہو بیدھان سباہ ہو نگر نگم ہو تو اگر اس بیکٹی نے اس صدر میں بھاگ لیا ہے لگاتا نیرواجی صدر کے یا جیسا بھی ہے ایک بار بھی ہو چاہے دو بار ہو جب کبھی بھی ہو تو ان کا اٹیشمنٹ ہوتا ہے اور وہ کوئی بھی جن پتنی بھی چاہے وہ کسی بھی مادھیم سے وہاں پہ آیا کسی بھی راجہیتی تل کے مادھیم سے آیا اور اس کا موک کے ادیش جن سیوہ کا بھاؤ ہوتا ہے جن سیوہ کا بھاؤ لے کر کے لوگ راجلیتی کرتے ہیں اور ان میں سے ایک ہمارے پوشتر لاجلی قوسک جی بھی رہے ہیں جو لگاتار 36 گھر میں پیویند بدوں کو لے کر کے جنہوں نے لڑائی لڑی ہے جو میشہ بن لی تھی تھے جو آباد کال میں جنہوں نے اٹھارا مہنے جو جیل رہے ہیں اور 1977 میں پہلی بار وہ لوگ صفحہ کے لیے نیرواجیت ہوئے پھر دوسری بار 1989 میں لوگ صفحہ کے لیے نیرواجیت ہوئے تو ایک اٹیشمنٹ بن جاتا ہے ان کی اپلدھیاں بنتی ہیں وہ ریکارڈ میں درج ہوتے ہیں اس لیے یہ پڑی پارٹی ہے کہ ایسے جن پتنیدیوں کو لوگ صفحہ کے سانسدوں کو بیران صفحہ کے بیرائیتوں کو پاس صفحہ کو آدی تیری اس پرکار سے سردھانجلی دیکھ کر کے ان کے جو دارے ہوتے ہیں ان کو سکھ وہ ریکارڈڈ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اور بہت سے متے جڑے ہوتے ہیں تو سماندھس سدن میں جب وہ ریکارڈڈ ہو جاتے ہیں کہ ان کی اویہ ہمارے بیچ میں نہیں رہے تو ان کو یاد کیا جاتا ہے ان کو اپنے بیچ سے ویدہ مانا جاتا ہے ان کو شکریس تدھانجلی دی جاتے ہیں ان کو ان کے کاریوں کو اپلدھانجلی دی جاتے ہیں کہ جو آنے والی پیڑی وہ بھی جان سکتے ہیں وہ ان کو جان سکے جان سکے اور ان کی اپلدیوں کو بھی سمجھ سکے جہاں پہ پرشتانلہ جی کوشک کا بشاہ ہے میں کچھ یہ کہنا چاہوں گا کہ واسطوں میں یہ ایک مانگے تدھانی ہے اور یہ تدھانی ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ جس بیٹی نے اور پرشتانلہ جی کوشک کے بارے میں تو یہ میں کہوں گا کہ انہوں نے اتنے سرل بیٹی تھے اتنے اوزار وادی بیٹی تھے انہوں نے ان کا کسی سے کوئی بیار اور کسی سے من موٹا جیسا بھی لائک میں رہنے کا پیار نہیں کرتے تھے ان کے جو سیوہ کا بھاؤ تھا وہ لگا تار چلتے رہنے والا بھاؤ تھا تو شتیزگر کی جنتا ان کو یاد کرتی ہے اور یہ تدھانی کہاں پہ کہاں پہ ایسے ہوئی یہ واسطہوں میں تھوڑا کچھ نہیں کہاں تدھانی لیکن ہاں ٹھیک ہے تدھانی کو سدھار دکھیا جائے گا جہاں چھوپی اس کو وہاں پہ بھاؤ تو کیا ہی جائے گا مہنے سے آج ہی آپ کیا سمجھتے کہ تمام ایسے دیکھاؤں سے جنس کی جیونی کو جاننا سمجھنا اور جب وہ دیونگر تارکھان کی جب باری آتی ہے جب پہلا کی ہوتا ہے تمام لوگترنی کی اس مندر جہاں پہ ان کے بارے باقشیت ہوتی ہے ساتھ آج سے کہیں بھی کہ سبتیز دکھا اس طرح سے وہاں پہ اس مہام کے آتنا کے میں بھی دیا رہا ہوں میں کہیں نہیں نہیں میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھئے یہ گویز سے پہلے سبھال بھائی نے اور خوشن جی نے بتایا ہے کہ سبھانجلی کا سسٹم ہوتا ہے اس میں سامان پرسلشن ربھاگ کے دولہ سے یہاں نے جانجلی دیا کی ہو میں یہ ہی جاننا چاہتا ہوں کہ ایسی کیا بات ہے کہ چھتیز گھر تھی یہ ایک بار نہیں دوسری بار ہو رہا ہے اس سے پہلے تارہ تین ساہو جی کے ساتھ ہوتا ہے اور آج پھوشن جی کے ساتھ ہوا ہے یہ کہیں نا کہیں کہیں نا کہیں جو یہاں کا شاشر فرطہ ہے اور جس کے ادھلا سبھی بھاگ اس کی ترپی ہے اور یہ اس کی پرنا بھٹی ہونا برنا جس بات کر یہ دشت ہے کہ چھتیز گھری جو یہاں کے لوگ ہیں چھتیز گھر جن کا یوگدار آیا تارہ تین ساہو جی نے بھی چھتیز گھر ساہو امان ملچ کے مادیاں نے چھتیز گھر جو لوگوں جگایا ہے چھتیز گھر راہ کے بننے میں بھی سے کافی یوگدار رہا ہے پوشن طرح ہم کوششید جی بھی آن چھتیز گھری نیتا ہے یہی کے پر اومی کی نیتا ہے چھتیز گھری یوگدار رہا ہے ان کے ساتھ یہی ترپی کیوں ہو رہی ہے تہلی بار سمجھ میں آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سامان پرشن سے بھی بات جو ہے مکہ منتری رحمان سنگھ جی کے پاس ہے میں یہ کوئی راجیتی علی بات نہیں کر رہا ہوں یہ دھوٹی ہے کہیں نے کہیں چھتیز گھر نقصان ہوا ہے انہیں اس بات اپنے آپ کو لیتے ہوئے انہیں ملیا کے مادیاں سے پردیش کی جنتہ سے اور چھتیز گھریوں سے مان بھی منگنا چیئے اور آگے بھی آگے بھی ان کو دردشید کرنا چیز ان کے بات کے سمجھے دکاری ہے کہ اس طرح کی بھوٹی بھوچ میں کبھی ڈاو ہمیں کہتے ربی کال کوسکتی موجود ہے ربی کال کوسکتی جس کے سلسکتی کال کرنانی کی جنکاری آپ کو بہت اچھی کارتی ہے لگ بھر کے دیڑ سلسکتے اوپر کا بھی آتا ہے انہار ہے موجود ہے سلسکتی موجود ہے اگر اس پردیئے کو سمجھے جائے پہلا دن بھی خاص ہوتا ہے اسی بھر سلسکتر ہو چاہے موجود ہے موجود ہے موجود ہے موجود ہے نیشید طرف سے پہلا دن کسی سدن کا بھوٹی ہوتا ہے اور ہمارے یہاں ایک مان پلپاٹی اور پلپرا ہے کہ پہلے جنہیں اگر سوچنا اگر ملی کی آئی ہے تو سدن کے سدسیوں کے جانورتہ کے ادھار پر کئی بار جو سدسی چھوڑ جا رہے تھے اس کے بھی نام آتے آج بہن درخہ کے جنہ چیز یہ ہوئی ہے کہ لوگ صبح میں 36 گر سے 14 سان صبح لوگ صبح میں راج صبح میں 57 سونہ سان صبح نے چاہتے تو جس وقت یہ نام پر تو آج کچھ بتا ہوا کہ ساید ان کو یہ چیز سمجھنے میں اور رکھنے میں بات نہیں ہے پر تو ماننی سان صبح گن اس مددے پر جب صدن میں صداندی کا دور ختم ہوا جب مون دھارم کیلئے جب پکارا جا رہا تھا اس سمجھ بھی ماننی لوگ صبح ادھی اور راج صبح میں صبح پتی کا دھیان آگر صبح رہے رہے سمجھ 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 کلیکٹر سے چندولال صحو اور کامردھر صحو دونوں سانسدوں نے بادشک بھاجک اور کامردھر سانسد ہیں چندولال صحو اس لئے بھی ان کی سانسدی چھتر سے رہا ہے کشتر ملال کوشک کا تامردھر صحو اس لئے بھی تامردھر دروق دروق سانسد تو اس لئے آتے بھی لوگوں نے اس بات پر گھان کھچا جب سانسد لوگ گھان کھچ سکتے تو کام سمانے پر سانسد محبت کا ہے اتنا بڑا گیا میں تو اور حیرت کر رہا ہوں کہ مسنری سے چھپی ہے مطبع اس معاملے میں تو یہ بھی کہوں گا مکہ سچیوں ہیں مکہ سچیوں ہیں چیف سگیٹی آج جو ہیں محبت جو محبت جرور میں کلیکٹر بھی تھے تب سے بھی جانتے اس کے پہلے سے بھی جانتے اس کے بات 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 اکثر ایسا دکھا جاتا ہے کہ تمام محبت محبت ہوتی ہیں اور آج کے تمام میں اگر شیوان کاؤ کو دکھا جائے سمجھا جائے ان کے جو محبت کام دیکھیں نشید طور پہ آپ جو بات بول رہے ہیں جو لوگ اداہرن پیش کرتے ہیں جو سممانی ہے جنہوں نے اپنے جیون میں تیاغ کیا ہے جنہوں نے بلیدان دیا ہے یہ واسطہ میں ہمیشہ اور ہمیشہ ہر پیڑھی کے لیے پیڑھ کے شوط ہوتے ہیں ہماری جو نئی آنے والی پیڑھی ہوتی ہے وہ نئی آنے والی پیڑھی دیش کو سماج کو پریوار کو سماج سیوہ کو سرکار کو اور ان کے قریا کلاپوں کو کیسے سمجھے گی تو اس کے لیے یہ بہت آوشک ہوتا ہے جو مہت پول لوگ ہیں جو آدرش ہیں ہمارے جو اب آج مہادمہ گاندھی کی جیسے جیونی پڑھتے ہیں تو ان کے جو کیے ہوئے کار ہیں جو انہوں نے ستھکتہ سنجرام سنانی کے روپے میں جو انہوں نے ستھکای کے روپے جو انہوں نے کٹی روٹیوں کے سندر میں بیمیت نوشیوں پر جو انہوں نے کام کیے وہ ان سم مادیموں سے جو گاندھی باد ہے اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم بہت سی پرنہ ملتی ہے تو وہ سرکولیٹ ہوتی جاتی ہے اور دیکھتی کے من میں یوہاں کے من میں ویسا کھرنے کی اور ویسا بننے کی اچھا پیدا ہوتی ہے اور اسی لئے آج ہم پندیت دین دیال پاتھ ہے جی کو پڑھتے ہیں تو پرشوتم لاج جی کوشک کا جیون واسطوں میں 36 گڑھ کے پشت بھومی پر اگر میں کہوں تو بہت ہی پرینات آئی ان کی جیونی ہے ان کا جو سنگھرس ہے ان کا جو پرادم میں میں نے تو ان کو روبرو دیکھا ہے میں نے تو روپیہ چندر کلیکشن کرتے تھے وہ واسطوں میں اتنی شعور میں اور سب بھے اور اتنے ساند سبھاؤ کے دیکھتی تھے کہ مہنت ان کو کبھی یعنی گصہ یا کبھی ان کی تیوری چڑھتے یا کہیں وہ ہمیشہ ہلکے سے مسکراتے ہوئے اور دیکھیں بیبین بار جن آندولن کرتے ہوئے 36 گھر کے مددوں کو لے کر کے وہ لگا تار انہوں نے سنگھر کیا کئی بار جے لگائے 18 مہنے تک وہ سنگھر 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 آج سنگھر مانا مانا مجھے مجھے لگتا چلی نا کئی اب سنگھر سنگھر مجھے مجھے نا سبجیکٹ ہوتا ہے جس میں مہا پوچھوں کو بارے بتایا آتا ہے اس میں کافی کچھ صدا رانا چاہیے ایسے اور بہت سارے جو نیتا چکتی گڑ کے ہیں میں نے دیکھا ابھی اس میں ان کے بارے میں کچھ جانکاری نہیں ہے تو یہ سمیہ کے ساتھ ساتھ اس میں پروتر ہوتا رہا چاہیے اس میں کوشتر آپ خوشل جی ہے اور بھی جس سے پہلے کافی سارے جو چکتی گڑ کے نیتا رہے ہیں ان کو اس پر جوڑنا چاہیے ان کے بارے میں بتایا چاہیے ابھی بہت سارے پنڈیت ڈینڈہالوپادہ جو بلاتے نہیں ہے سمیہ سارے بات ہوتی ہے ان کے بارے میں کافی ساری باتیں آتی ہیں اور بھی جو مہا پوچھنا ہے سبھی کوئی سے بھی کسی بھی پارٹی کے لئے وہ ان کو جوڑنا چاہیے ان کی پروتیوں کو بچوں کو پڑھنا چاہیے تاکہ آگے جو بھوشش بچوں کا جو آرے آرے جو پلی ہے وہ جان سکے کہ ان کے مہا پوچھ کو رہا ہے اور ان کے لئے یہ آگے کے لئے جو ان کے دورہ جو دی گئی جو ان کی سکشا ہے مہا پوچھوں کی اس کو غیر کر سکے اور اپنے ہاتھ کا حمل آ سکے تاکہ وہ بھی صدباؤ کا جو پہلے ہوا کرنا تھا صدباؤ کی چیزیں ہوتی تھی اور جو بورال صحیح ہوتا تھا وہ چیز سبھ چکے کہ رہیں گے آپ جو سکتے بھی بارتوائم چل رہی ہے اس میں کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے کہ جو پہلے والی جو سکتے والی بات ختم ہوتے آرہی نئی پیڑی میں آپ دیکھیں گے اس لئے آئے دن جو چھڑے خانی ہے بہت ساری چیزیں جو ہے بہت کم عمر کے بچوں میں یہ چیز دیکھنے پایاتی ہے پہلے ایک چیز کم ہوگی تھی اس کا قرآن یہ ہے کہ مہرال صحیح جو تھا اس میں اور جو مہا پوچھوں پہ باتیں بتائیں ہی تھی سکولوں میں کہیں نہ کہیں بھی کہ مادیم میں ابھی جو سکولوں پہ جو سکتے والی اس کا کہیں نہ کہیں کبھی رہی آتی ہے دیکھیں اب یہ وشہ ایسا ہے کہ ایتیحاس لیکھن کا کار یہ ہے کہ اتحاس کاروں کے ماندھیم سے ہوتا ہے اور اس کو سرکار کا سندقشہ حضرت ہوتا ہے ہم نے 1947 میں ستندرتہ پرابت کی پرانچہ 1947 کے بعد میں جس پرکار سے ہمارے دیش کا ہمارے پرشوں کی کا جو اتحاس سنکلن ہونا چاہیے تھا وہ سنکلن پرابر ہو نہیں پایا اس کے قرآن جو ہماری آج کی جو پیڑھی ہے وہ ان مہا پرسوں کے جیونی سے بانچیت ہو گئی ہے وہ آدرس جو ان کو دیکھنے چاہیے جو آدرس ملنے چاہیے جن کے پگوں کے نسان کو لے کر وہ آگے بر تکیں وہ نشان دیکھنے کو جو ملنا چاہیے وہ نہیں مل پائے تو اس میں آج آوشکتہ اسی چیز کی جیسے مندنی سدیال جی بول رہے ہیں کہ آج آوشکتہ اسی چیز کی ہے کہ اس اتحاس کا سنکلن کیا جائے جو ہمارے مہا پرس ہیں چاہے وہ کسی بھی جاتی دھر میں راجیتک دل اور کنی بھی بچار دھاراؤں کے ہوں ان سب کو جوڑ کر کے اس اتحاس کیوں کہ میں ایک چیز یہاں پہ کہنا چاہوں گا اور یہ بہت قرآنی بات ہے کہاوت ہے کہ جو پیڑھی جو قوم اپنے پرکھوں کو بھول جاتی ہے وہ قوم آگے جاتا کر کے ختم ہو جاتی ہے دیکھیں اس ماملے لنا ہے آپ کو ایک انتر راشتی اداعر دینا چاہوں گا اسرائیل کا اداعرہ کہ اسرائیل اپنے اپنے پرکھوں کو نہیں بھولا اسرائیل کے لوگ اپنے لمبے سمیے تک وہ دیر سے نروازت رہے پرندو جہاں بھی ملتے تھے وہ اپنے ان پرکھوں کو یاد کرتے تھے اور جا کر کے انتر انہوں نے اپنے اسرائیل دیر کی ستھاپنا کی تو یہی ہے یہ پرینہ ملتی ہے کہ ہمارے پرکھوں نے کتنا سنگرد کیا ہمارے پرکھوں نے کیا دیا ہمارے رشیوں بنیوں نے کیا دیا ہمارے پرکھوں نے کیا دیا ہمارے شاہد تکاروں نے کیا دیا آج کی جو پیڑھی ہے وہ پرینچند کو نہیں جانتی آج کی جو پیڑھی ہے وہ جیشن کا پرشاہ جی کو نہیں جانتی آج کی جو پیڑھی ہے وہ میسلی سران گھپت کو نہیں جانتی آج کی جو پیڑھی ہے وہ پاپ شٹار کو جانتی ہے تو یہ آوشکتہ ہے اس پیڑھی کو اگر دیش کو مجبوط کرنا ہے دیش کی سنسکتی کو بچانا ہے دیش کو آگے بھیش و گروہ کے آگے تک لے جانا ہے تو یہ مادھیا میں آج کی ڈیویٹ جو اپنے یہاں پر ماننے سورگی پرشتہ دال جی کوسکتی کے مادھیاں سے جو رکھی ہے وہ واسطوں میں اس ڈیویٹ کے مادھیاں سے ایک راستہ ملے گا ہماری یہ جو چرچہ یہاں پر ہو رہی ہے اس چرچہ کے مادھیاں سے لوگ شاید اس کو ایک ادھار یعنی اس سے ایک پریڑنا لیں گے اس سے ایک سبق سیکھیں گے کہ اس پرکار کی چیزیں نہیں ہونا چاہیے اور ہم اپنے مہا پرشوں کو یاد کریں ربی کانتا ہوتی نے جس سے دیا پہل کیا ربی کانتا ہوتی نے ان چیز کو بھی چھوڑ رہا کہ آخر کار کہاں کیوں کو گئی ٹھیک کہ آخر جبتہ کریں چھوڑ ہو گئی لیکن ہم کاندھی جی بھائی ایک چیز یاد بھائی اس اپنے اللہ کو سوشیت وہ بیٹی جو جنٹہ کو اپنے ادھار کے لیے جباتے بھی تھے اور دائیتوں کے بھی سکر بھی کریں اس لیے ان کے جتنے بھی آندولن چاہے لیوی کا آندولن چاہے تھان خریدی پر کبھی بنگ دام آم لہو چاہے گوڑا جنرمان کا آندولن ان سارے چیزوں پر وہ اسی لیے سکھل رہے ان کے آندولن کا ایک اور بڑا منتر جو آج نہیں ہوتا جیل ہروں آندولن کرتے تھے جیل بھیل دیتے تھے تو ایک ای سر ترکھے تھے جیل آپ نے بھیل دیا ہم جیل میں رہیں گے آپ کی جیل کی صوبہ بڑھائیں گے پنتو ہم نیسر تریحہ ہوں گے ایسا نہیں کہ آپ مانگے نہیں مانوں گے اور ہم کو رہا کرتا ہوں گے اور اس کے بعد ہم آپ کی پیسی گھومتے رہیں گے یہ ان کا اور وہ کسانوں کو مزدوروں کو سب کو اپنے حق کے لیے جگا کر کے سب کو آواز بنا دیئے وہ اپنے آپ نے اپنے آدھکاروں کے لیے سجد کیا ان کے جمانے میں جو آندولن جو ہوئے ہیں وہ عدبوت نشال رہے ہیں اس پردیس میں ان کے آندولن سے بڑے بڑے مکھمنتری اس پردیس میں پرکاس چنسیٹی کو ان کی باتوں کے سامنے جھکنا پڑا ارجون سین کو جھکنا پڑا ان کی جو قدی آتا تھا موتیلال اورہ کو جھکنا پڑا ان کی مانگے مانی جو آندولن پہلے ہوتے تھے اس آندولن کا انجام تک پہجیا جاتا تھے سباہ ہم تمام اندیتاؤں کے بارے مہاندیتاؤں کے بارے میں جو پڑھتے تھے جیسے لانوازو ساختی بارے میں کیوں ندی پانڈر کے جاتے تھے راجین پرسا جی کے بارے میں تمام ایک بہت ساری کانے لے کے سمیں کے ساتھ دھوڑ کے ایسے جادر چڑھی کی بہت سائی کی یہ گومنامی کے اندھیل میں بہت سائی چلی دیکھیں جو پیڑھی جس نے سنگھرس نہیں دیکھا ہو جس پیڑھی میں ابھاؤ کو نہ جھیلا ہو اور آج جو بہت سنسرادھن جس پرکار سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں پرابت ہوتے جا رہے ہیں آج کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کو اگر سکھا دینے کی بات کرتا تو وہ اچھے سنسرادھن دینے کا پریاست کرتا ہے ان کو اچھے سکھا دینے کے لیے وہ خود توڑ جاتا ہے تو وہ بچے کو نہیں ٹوٹے تو آج جس پرکار سے بہت سنسرادھنوں کا بہت سنسرادھن جو چل رہا ہے اس بہت سنسرادھن جو چل رہا ہے اس بہت سنسرادھن جو چل رہا ہے ہمارے جیون میں اگر کوئی آبھاؤ آتا ہے تو اس آبھاؤ سے نمتہ کیسے جائے گا اس کے لیے ہم کو طاقت کیسے ملے گی ہمارا آتھو سمان اور ہمارا جو آتھو سا بھیمان ہے وہ کیسے ہم خائم رہ سکتے ہیں یہ پریڑھنا لینے کی چیزیں ہیں اور اس پریڑھنا کے مادھیم سے ہی ہم آنے والی اس پریڑھی کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کو پڑھئے آپ دیکھئے دیکھ کر کے آپ کے جیون میں حالانکہ آج آپ کے پاس میں بہت بہت سمیدھائیں ہیں پرانچہ جس دن آپ کے پاس میں جب آپ کو سنگھنٹ کرنا پڑے ہوگا تو یہی آپ کو پریڑھنا دیں گی یہی جو جو جونیاں ہیں وہ آپ کو پریڑھنا دیں گی دیکھیں جو ابھیجی صاحب سے جو سوسر میڈیا کا جمانہ چل رہا ہے اور جو انٹرنٹ کی بات چلی ہے مجھے لگتا ہی کہیں رہا کہیں ہمیں اس سے ہٹ کے بھی جو کچھ پڑھائی کی چیزیں کتاب ہوتی ہے بکس ریڈکز ہوتی ہے خاص طور پر ہمیں دیش دیش میں ہوتے ہیں دیش کا اتیاز رہا ہے کافی سارے مہا پروچ پہ تو چکتا ہے مجھے کہنے گوشی ہے کہ پورے بیشو میں سب سادہ دی مہا پروچ ہوئے ہیں دیش پہ سجرش کرنے والے ہوا ہے تو بھارت دیش کو ہوئے ہیں ہمیں سجردی کے بارے پڑھنا چاہیے اس ٹوٹی کے بیچے فائل کوئیٹ چاہیے ہیں اس ٹوٹی کو صدھانا چاہیے اور یہ چوک سمانے پرساسا میبھاگ سے جیسا کہ لوگصفہ سچوالے سے جانتداری آرہی ہے اور جس پرکار سے سانسودوں نے بتایا اس کو نتابق کہ یہ ہے کہ یہ ٹوٹی جو ہے سمانے پرساسا میبھاگ سے ہوئی ہے اور سمانے پرساسا میبھاگ کو اس پرکار کی اکھٹنا اور اس پرکار سے بچنا ہوئی ہے اور اس پرکار سے بچنا ہوئی ہے اور تمام میمانوں کے لئے یہاں پر حلوات کرنا جائیں گے بیٹ پر شکوٹیو